اسلام علیکم میں ہوئی چوڑی تارک شبیر ایک ایشو ہے کہ ہماری جو ہیں بیلیں ان کے اوپر فروٹنگ نہیں ہوتی پھول بوت آتے ہیں تو اس کو آج ڈسکس کر لیتے ہیں گھیا تو رہی ہوگی کریلے ہوگے گھیا قدو ہوگی بیل کی جتنی بھی سبزی ہیں سیم ایشو ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے دو قسم کے فلاور ہوتے ہیں بیل کے اوپر ایک میل اور ایک فی میل جو میل ہوتا ہے وہ پولینیشن کے لیے ہوتا ہے جو فی میل ہوتا ہے اس کو فروٹنگ ہوتی ہے جو بیل کی میل سٹیم ہے ایک ہی سٹیم جو سیدھی جا رہی ہے اس کے اوپر جو ہے میل فلاور لگیں گے جیسے ہی اس میں سے یہ سیکنڈ سٹیم نکلتی ہے اس کے اوپر لگیں گے فی میل فلاور اور میل فلاور مکس دونوں مکس نکلیں گے ٹھیک ہے ان میں سے آدھوں پہ فروٹنگ ہو جائے گی آدھوں پہ نہیں ہوئے گی کرنا کیا ہے اس کی آپ جو میل سٹیم جا رہی ہے اس کو کٹ کر دیں اوپر سے توڑ دیں اس میں سے جو سیکنڈ وہ نکلے گی اس میں سے بھی تھوڑا سا کے جا کے اس کو کٹ کر دیں جو تھرڈ نکلے گی وہ اس ٹیم آپ نے رکھنی ہے اس میں سب کے سب جو ہے وہ فیمیل فلاور ہوں گے اور سب کے سب کو ہی فروٹنگ ہوئے گی یہ ایک چھوٹا سی اسیو ہے کوئی نیوٹرن کی کم بھی نہیں ہوتی کوئی اس پر آپ نے سپریننگ کرنی کوئی آپ نے اپنے این پی کے کچھ بھی نہیں دینا ہے پلانٹ ہیلڈی ہے گرین پتے ہیں اس کی صحت اچھی ہے بیل کی نشنمہ اچھی ہے تو اس کو آپ کو کسی بھی چیز کو دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی کٹنگ کریں اس میں سے اس کو کہتے ہیں اے تھری جی کٹنگ تھری جی کٹنگ اس میں سے ہم تھرڈ شاک جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں مین سٹیم اس کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں سیکنڈ سٹیم وہ ہافہ ففٹی ففٹی ہوتا ہے اس پر آدھا فلاور آدھے فروٹنگ ہوتی ہے آدھے فلاور ہو لگتے ہیں ہم ہمیں میل فلاور بھی چاہیے ہوتے ہیں اس لئے ہم سیکنڈ س پہ سال میں سے جب تھوڑا سا وہ بڑھ جائے گی پھر اس میں سے ہم جو ہے وہ تھرڈ سٹیم اس کو لیں گے اسی کو بڑھائیں گے اسی سے ہی ہم بڑھیں گے ہم جو ہیں نید حیبرے تو معلوم ہے ہر کہ ایک самоٹ ہوتی ہے ہر کٹے کے ساتھ ساتھ ہر پتے کے ساتھ ایک فروٹنگ ہوتی ہے ہر پتے کے ساتھ ہے Мне نے بھی جتا ہے اسےki ھرشان سے ہے کہ ایک جیز ہندو تاہئے چھوڑ میں بھیج میں ہر سال چھلاتا ہوں سب ایک ہے تورو کی تیار کر لیتا ہوں اور اس اسی میں سے ہی ہر سال جو ہے اسی اسی کا بیچ وہی یوز کرتے رہتے ہیں اب اس میں سے کچھ فلاورنگ یعنی کہ ہم نے اس کو نیچے سے کار دیا تھا اس میں سے سیکنڈ سٹم نکلی ہے تھرڈ سٹم نکلی ہے اب جو ہے وہ تھرڈ والی ہے اس میں کے اوپر اس کے اوپر فلوٹنگ ہو رہی ہے جو بیسک جو تھی جو فرسٹ وہ تھی اس کے اوپر صرف فلاورنگی چل رہی ہے وہ جو میل فلاور ہیں وہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہو گی ان ایشیوز کا اللہ حافظ